لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال اور ہمارے پاس بہت ریز ہوتا ہے یہ اب شگن اور یہ خوش شگن اچھا شگن برا شگن یہ پھر یہ شگن کا کیا کھیل ہے پھر جب کوئی مسئیبت آئے کسی نہ کسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس کی وجہ بنا دیتے ہیں یا پھر کوئی نہ ملے تو عورت تو ہے ہی کسی نہ کسی عورت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کبھی ماں کے کھاتے میں کبھی بیٹی کے کھاتے میں کبھی بہن کے کھاتے میں اچھا اور کوئی نہ ملے نا تو پھر بیوی اور بہو تو ہے ہی ہیں وہ تو ہے ہی نا باہل کی عورت یعنی یہ اتقدر جہالت آگئی ہے ہندووں کے ساتھ رہ 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 کے کہ لوگوں نے جو ہے آزمائشوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ہیں کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان آزمائش تو اس کو کسی نہ کسی کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں پھر اس پہ ظلم کرتے ہیں اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور it's all assumption all assumption کیونکہ کسی نے پٹی پڑا دی ہے نا کہ یہ اپنے بھاگے لے کر آئی ہے اور اس کے بھاگے جو ہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں تو بس جب دماغ میں یہ ہو گیا ہے تو پھر انسان اپنی بھڑاست وہی نکالے گا جو اسے بتایا گیا ہے کہ this is the source یہی وہ source ہے یہی وہ ذریعہ ہے جس سے تمہیں چیزیں مہتے ہیں اب دیکھیں نا نفع اور نقصان کا مالک اللہ عزوجل ہے وہ کسی کے خاتے میں ڈال کر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا تو تم خام و خامے اپنی exemption پر کیوں کسی کو بالاوز کرتے ہیں اس کی بڑی ایک آسان سی مثال ہے سادہ سی مثال ہے ایک بندے کے حالات تھے شادی سے پہلے وہ بدل گئے شادی کے بعد اچھا اگر تو وہ اچھائی کی طرف چلے گئے تو کہتے ہو جی اس کو شادی راس آگئی یا کچھ کہتے ہیں بھئی عورت کی پھاگے ہیں اور کچھ تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اگر حالات بگڑ جائیں یا نہ نہ کریں تو سب کے سب انگلی کرتے ہیں کس کی طرف عورت کی طرف اس کی وجہ سے اس کے برے خدم اس کے فلانا یہ جہالت کی بات ہے اس کا دین سے کوئی دعا لکھ نہیں اب دیکھو نا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گئے اور بیماری بھی بڑی سخت ہو گئی اس کو تو اب اس کو اگر آپ کریں کہ بھئی یہ تو بھئی تیری اس لیے ہوئی ہے کہ تیری جو ہے نا یہ عورت جب سے آئی ہے نا تیری زندگی میں تو یہ آزمائش یہ آزمائش یہ آزمائش وہ آزمائشیں گرانہ شروع کرتے ہیں سب ایک لمحے کو سوچو کہ اس عورت کی تمہاری زندگی میں آنے کے بعد تمہیں آرام کیا کیا ملے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا سب بات کرتے ہیں تکلیفوں کی کہ تکلیفیں کیا کیا آئیں اسی طرح اگر کوئی بندہ اچھا بندوں پر ہی الزام نہیں لگاتے اگر عورت پر کوئی مسئیبت آئے نا تو کوئی نہیں کہتا وہ تیرا شہر ہے نا وہ ہے ہی ایسا کوئی نہیں کہتا یہ عجیب متقے بنا کے رکھی ہیں خود کی بھی زندگی عجیرن دوسرے کی بھی زندگی خراب ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے اور کچھ نہیں یعنی پہلا جملہ یہ مو سے نکلتا ہے اس عورت کو چھوڑ دو مسلمانوں میں ہیں اس عورت کو چھوڑ دو اس عورت کو چھوڑ دو پھر اس کی زندگی خراب ہو جائے وہ رلتی رہے کبھی بھائی کے گھر میں تانے کھاتے رہے کبھی باپ کے ہاتھوں کبھی بھائی کے آگے تو معاشرہ بھی ایسا ہے نا تیری اب شادی کہاں ہوگی اب کون کرے گا تجھ سے شادی اور تو تو یہ اور وہ تو پورا کے پورا آوہ بگڑا ہوگا تو وہ ساری ہائے جو اس عورت کی ہے وہ ان سب لوگوں پر لگے گی جو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دے اچھا پھر یہ آدمی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا تو اب خدمت بھی تو وہی بیوی کر رہی ہے تمہارے ناز نقرے بھی تو وہی بیوی اٹھا رہی ہے یہ نہیں نظر آتا تمہیں اللہ اکبر تمہاری اولاد کی پرورش بھی تو وہی بیوی کر رہی ہے تمہارے گھر بھی تو وہی بیوی سمال رہی ہے تمہارے برائیوں پر پردہ بھی وہی بیوی رکھ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے پرفیکٹ مسٹر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو اللہ اکبر ایک دوسرے کا پردہ جو ہے نا ایک دوسرے کا لباس جو ہے نا عورت اور مرد قرآن نے جو کہا ہے نا کہ عورت اور مرد کو ہم نے لباس بنایا ہے وہ لباس یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں ایک دوسرے کے پردہ پوشی کرتے ہیں نو بڈیس پرفیکٹ اور وہ تھاک کے رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کسی کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہیں پر بیان کرتے ہیں بلکہ اگر ان کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ ہو تو خود ڈسکس کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ چار لوگوں کو اکٹھا کر کے تماشا لگاؤ جو تماشا لگاتے ہیں ان کا تماشا بنتا ہے تم تماشا نہ لگاؤ جررت نہیں ہوگی کسی کو تمہارے گھر کے معاملے میں اٹھنے کی تم خود اجازت دیتے ہو ان کو وہیں روک دو گا تا خبردار بس آگے نہ بات کرنا یہ جہالت تم اپنے تک رکھو تو خیر بارا کہہ رہے کا مقصد تھا کہ یہ ساری کی ساری بیکار کی باتیں ہوتی ہیں آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے انسان اگر پوزیٹیف ہو تو اس کی نظر پوزیٹیف چیزوں پر ہوتی ہے اور انسان اگر نیگٹیف ہو تو نیگٹیف چیزوں پر ہوتی ہے تو اس لیے کوشش کرو کہ اپنی کانسنٹریشن ہمیشہ پوزیٹیف چیزوں پر رکھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمہارے نظروں میں ہمیشہ گھومتی رہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ایک مثال ہے ان کی زندگی میں ہم سب کے لیے مثالیں موجود ہیں بچپن سے لے کر پردہ فرمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر امت کو یہ سمجھایا ہے یہ پڑھایا ہے یہ سکھایا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی آتی ہیں لیکن تم نے اللہ کا بندہ بن کر ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے اور نعمتوں کا کفران نہیں کرنا ہاں میں جانتا ہوں کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوتا ہے جس پر پڑھتی ہے وہ جانتا ہے لیکن یہ باتیں اسی کے لیے ہیں جس پر پڑھ رہی ہے کہ ان باتوں کو سامنے رکھے اور یاد رکھے تمہارا ایک ایک لمحہ جو تکلیف میں گزر رہا ہے اس پر تمہیں عجر و ثواب ہے تمہارے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا جب تمہیں بخار آتا ہے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حولا ولا قوة الا باللہ العلي العظیم